یہی دعا کر رہا ہوں کہ خان صاحب فلسطین کے مسئلے پر نوٹس نہ لیں اگر انہوں نے نوٹس لے لیا تو فلسطین کا بھی وہی حشر ہوگا جو اس سے پہلے ہم کشمیر بیچ کے کر چکے ہیں خان صاحب اگر فلسطین کے ساتھ اسی طرح کھڑے تھے جیس طرح کشمیر کے ساتھ کھڑے تھے تو کشمیر کا حشر تو آپ دیکھ چکے ہیں کشمیر تو پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں فلسطین کے ساتھ ہم تب کھڑے ہیں جب ہم جانی مالی فلسطینیوں کا ساتھ دیں گے حمران خان ایک ناہل حمران ہے اس کا کردار بلکل زیر ہے جتنے مظالم ہمارے فلسطین بھائیوں پہ ہو رہے ہیں اس کے لیے ہماری غارجہ فلسطینی بلکل زیرو ہے اور میں خراج تسین پیش کرتا ہوں فلسطین کے شہداء کو اور غاسیوں کو کہ ایک درہ اسرائیلیوں کی گنے ہیں اور وہ پتھر لے گئے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں ان کے جو شہداء ہیں ان کے چہروں کے اوپر مسکراہت ایسے تاری ہوتی ہے جیسے یوں لگتے ہیں اللہ اللہ نے ان کو جنت دکھا دی ہے فلسطین پر جو مظالم ڈائے جا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں حکومت وقت حکومت پاکستان ہم اجازت دے اور سہتے کھول دے پاکستان کا بچہ بچہ انشاءاللہ اللہ جہاد کے لیے تیار ہے یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یہ فلسطینیوں کی طرف سے جو مضاحمت ہوئی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے یہ کسی اور باہر کی کوشش سے نہیں ہوا نہ پاکستان ابھی کوئی عملی قدم اٹھا سکا ہے نہ اقوام متحدہ اور نہ دنیا میں کوئی اور خان صاحب تو اسرائیلی ہیں ان کا کیا معاملہ ہے وہ تو یہودوں ہنود کے ساتھ ہیں ان کا کیا تعلق ہے مسلمانیت سر مسلمانوں کے باکیار اور ادا کیا پاکستان نے یہ کیسی جنگ بندی ہے کہ آپ پندرہ دن ایک قوم کو ماریں شہید کریں قتل کریں پیٹیں ان کا گھر تباہ کر دیں پھر آپ جنگ بندی کر دیں مسلمانیت نون کے پلیٹ فورم سے مسلمانیت منڈی آلیت دین جو اسمبلی میں پیش کرائی گئی ہے پنجاب اسمبلی میں وہ مسلمانیت نون کی طرح سے قرارات پیشی کی ہے وہ اسی بیانیت کو تکمیل دینے کے لیے کہ پاکستان کا جتنا رول ہونا چاہیے اس میں اتنا رول نہیں ہے خالی ایک تقریر سے یا خالی شاہ محمود قریشی صاحب کے وہاں پہ یہ کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے جب تک اس کو گراہ سرو لیول پہ نہیں لائیں گے کیونکہ اسرائیل اس چیز کا فائدہ اٹھاتا آ رہا ہے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتا آ رہا ہے کہ مسلمان آپس میں ڈوائیڈڈ ہے تیب اردگان صاحب جو کہ جہاں پہ خلافت رہی ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہاں کے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو ٹینکوں کے آگے لیٹ جانے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو خوجی بوٹوں سے ڈرتے ہیں یا کسی اور معاملے سے ڈرتے ہیں تو خان صاحب تو اجلاس میں تاب بات ہے اگر وہ اجلاس ہوتا کسی امیر ملک کے لیے جو بعد میں فنڈ دیتا زکاة دیتا خراب دیتا فلسطینی تو بیچارے خود لینے والے ہیں تو اس اجلاس میں جائے خان صاحب نے کیا کرنا ہے خان صاحب کی بہتری یہ ہے کہ وہ اس پہ توجہ نہ لیں کیونکہ جن معاملے میں انہوں نے توجہ لی ہے ابھی تک تو وہ سارے معاملے انہوں نے بات یہ ہے کہ کرپشن خان صاحب اس دن ختم کر سکتے ہیں جس دن خان صاحب شفاف طریقے سے پرائم میسٹر بنیں گے سب سے بڑی کرپشن تو عوام کا ووڈ چوری کرنا ہے سب سے بڑی کرپشن تو عوام کا منڈر چوری کرنا ہے ووڈ آپ کسی کو ڈال دیں ہیں بن کوئی جاتا ہے جو بندہ کرپشن کے ذریعے سیلیکٹ ہو گیا ہے جو سیلیکٹڈ ہے وہ کیسے کرپشن ختم کرے گا ابھی یہ پنڈی رنگ روڑ کا سکینڈل کتنا بڑا سامنے آگیا ہے اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو خان صاحب کے بڑے کریپی ہیں اور وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے گزشتہ دنوں میں پاکستان کا امن بھی تباہ کرنے کی کوشش کی تھی اسے گزارش کرتے ہیں کہ خدارہ آپ اس ملک کی اس قوم کی جان چھوڑ دیں اور آپ آرام سے بنیگالہ بیٹھ کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کریں میں مانتا ہوں خان صاحب اچھے موٹیویشن سپیکر ہیں انہیں لیکچر دینے چاہیے انہیں سپیچز کرنی چاہیے لیکن انہیں ملک اور قوم کی جان چھوڑ دینی چاہیے اسلام علیکم جنگ بندی کا جو اعلان ہو چکا ہے فلسطین اور اسرائیل میں اس سارے کیس میں آپ پاکستان کی کردار کو عمران خان صاحب کی کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جب سے فلسطین کا یہ معاملہ شروع ہو جو گزشتا چند دنوں سے تو میں آپ سے یہی دعا کر رہا ہوں کہ خان صاحب فلسطین کے مسئلے پر نوٹس نہ لیں اگر انہوں نے نوٹس لے لیا تو فلسطین کا بھی وہی حشر ہوگا جو اس سے پہلے ہم کشمیر بیچ کے کر چکے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ پاکستانیوں کے دل دڑکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ایک امت ہے اور پاکستانیوں میں شام پوری امت مسلمہ کا دد میں ہماری گومنٹ نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا سپیشلی اگر آپ چند دن پہلے کی قومی اسمبلی کی کاروے دیکھیں تو ایک قومی اسمبلی کی رکن فرما رہی ہے کہ ہمارا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے ہمارا تعلق مسجد اکسا یا بیت المقدس کے ساتھ نہیں ہے جس حکومت کے عراقین اتنی اویرنس نہیں رکھتے کہ ہمارا جتنا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے اتنا ہی تعلق ہمارا مسجد اکسا کے ساتھ ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور یہ بات بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ فلسطین وہ سرزمین ہے جس پہ اللہ تعالی نے سب سے زیادہ اپنے انبیاء کو مبوس کیا تھا سیدنا اسحاق سیدنا ابراہیم سیدنا عیسیٰ سیدنا موسیٰ سیدنا یوشے علیہم السلام یہ تمام انبیاء فلسطین کی طرف ہی مبوس کیے گئے اور ہم پاکستان حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ زبانی جمعہ خرچ نہ کیا جائے بلکہ جہاد کا اعلان کیا جائے پوری قوم سیسا پلائی کی دیوار بن کے آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی انشاءاللہ خان صاحب نے تو بلکل واضح پیغام دیا تھا کہ میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں جس طرح کشمیر کے ساتھ وہ کھڑے تھے خان صاحب اگر فلسطین کے ساتھ اسی طرح کھڑے تھے جس طرح کشمیر کے ساتھ کھڑے تھے تو کشمیر کا اشرت تو آپ دیکھ چکے ہیں کشمیر تو پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں بلکہ ہم نے تو جو اسلام آباد میں کشمیر ہائیوے تھی اس کا نام بھی چینج کا کہہ سرینگر ہائیوے رکھتی ہے فلسطین کے ساتھ ہم تب کھڑے ہیں جب ہم جانی مالی فلسطینیوں کا ساتھ دیں گے آج انہیں کھانا میسر نہیں ہے میڈیسن میسر نہیں ہے ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے اور وہ کئی دہائیوں سے یہ ظلم برداشت کر رہے ہیں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فلسطین کے شہداء کو اور غاسیوں کو کہ ایک درہ اسرائیلیوں کی گنے ہیں اور وہ پتھر لے کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں اور وہ ہمیشہ ان کے چہرے آپ دیکھیں ان کے جو شہداء ہے ان کے چہروں کے اوپر مسکراہت ایسے تاری ہوتی ہے جیسے یوں لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دکھا دی ہے تو اس میں آپ پاکستان کی خارجہ پالیس کی کامیشہ بھی نہیں سمجھتا آج جو جنگ بندی ہوئی ہے اس میں پاکستان نے کیا رول کیا رول ادا کیا پاکستان نے یہ کیسی جنگ بندی ہے کہ آپ پندرہ دن ایک قوم کو ماریں شہید کریں قتل کریں پیٹیں ان کا گھر تباہ کر دیں پھر آپ جنگ بندی کر دیں پاکستان محمد قریشی صاحب کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں ہاتھ میں فتا کا اعلان ہو رہا ہے چلیں انتر میں بھی ہاتھ میں بھی ہاتھ جو ہے وہ بھی حلا دیتا ہوں اس کا مضبعہ میں نے کردار ادا کی ہے پاکستان نے کون سے قرار ادا پیش کی ہے پاکستان کا بھی یو این او میں کیا ہے پاکستان مسلمی نون کے پلیٹ فورم سے مسلمی منڈے آلے دن جو اسمبلی میں پیش کرائی گئی ہے پنجاب اسمبلی میں وہ مسلمی نون کی طرف سے قرار ادا پیش کی ہے وہ اسی بیانیے کو تکمیل دینے کے لیے کہ پاکستان کا جتنا رول ہونا چاہیے اس میں اتنا رول نہیں ہے خالی ایک تقریر سے یا خالی شاہ محمد قریشی صاحب کے وہاں پہ یہ کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے جب تک اس کو گراسور لیول پہ نہیں لائیں گے جب تک سارے ایک مٹھی اکجیتہ نہیں ہو کہ یہ باز اٹھائیں گے دب تک کسی کو بھی یہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اسرائیل اس چیز کا فائدہ اٹھاتا آ رہا ہے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتا آ رہا ہے کہ مسلمان آپس میں ڈوائیڈڈ ہیں آپ پرسوں ایک مقلب دیکھ رہا تھا اس کے اندر جو اسرائیلی جو پرائیم نسٹر ہے یا نتنیاہو وہ ہمارے سعودی عرب کے ولیہ سے بات کر رہا ہے فیس ٹائم کر رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا پیغام جاتا ہے امت مسلمان کا لیٹا تو عمران خان صاحب اور طیب اردگان صاحب کو لوگ ہیں طیب اردگان صاحب جو کہ جہاں پہ خلافت رہی ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہاں کے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ لوگ ہیں جو ٹینکوں کے آگے لیٹ جانے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو خوجی بوٹوں سے ڈرتے ہیں یا کسی اور معاملے سے ڈرتے ہیں اچھا انہوں نے اجلاس کی ایک بات کی ہے تو جو فلسطین کے لیے بلایا گیا کہ اس میں خان صاحب خود تو آئی نہیں تھے خان صاحب نے اس میں کیا لینے آنا تھا خان صاحب تو ادھر جائیں گے جیسے انہوں نے کوئی ملے گا ایکچولی بات یہ ہے کہ فلسطینی جو ہے نا وہ بیچارے خود لینے والے ہیں اور خان صاحب کو عادت ہے خرات ہی کٹھا کرنے کی اب یاد ہے فطرانہ بنو نے سعودی رب سے لے لیا ہے تو خان صاحب تو اجلاس میں تا بات ہے اگر وہ اجلاس ہوتا کسی امیر ملک کے لیے جو بعد میں فنڈ دیتا زکاة دیتا خرات دیتا فلسطینی جو بیچارے خود لینے والے ہیں تو اس اجلاس میں جاہے خان صاحب نے کیا کرنا تھا اور ان کے لیے کوئی پیکیج یہاں آپ خود دیکھ لیں کسی ہماری پاکستانی سطح پہ کوئی ان کے لیے ریلیف پیکیج کوئی میڈیسن انہوں نے انڈیا کی طرف تو بجوا دیئے لیکن جہاں پہ ہمارے بھائیوں کو خون کی جن کے خون پسینے کی طرح چھو رہے ہیں اور جو پتھروں کے ساتھ ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کی مدد کے لیے جب ہمارے مجاہد جاتے ہیں تو ان کو بعد میں دہشت گردوں کا لیبل دے دیا جاتا ہے تو جب ہمارے مجاہد کشمیر میں جا کے جان دیتے ہیں تو وہاں پہ جا کے تب ان کو اون کرنے کی بجائے تب دہشت گردی کا لیبل دے دیا جاتا ہے جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہاربر کر رہے ہیں دہشت گردی کو خان صاحب کی بہتری یہ ہے کہ وہ اس پر توجہ نہ لیں کیونکہ جن معاملے میں انہوں نے توجہ لی ہے ابھی تک تو وہ سارے معاملے انہوں نے نستو نابود کر دی ہیں آخری سوال ہمارا سیاست کے حوالے سے ہے کہ خان صاحب تو کرپشن کا خاتمہ کرنے آئے تھے ابھی ایک رنگ روڈ سکینڈل آیا ایک نیا سکینڈل جو اوبر رہا ہے کرونا کی جو امتادی پہکی جایا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کرپشن خان صاحب اس دن ختم کر سکتے ہیں جس دن خان صاحب شفاف طریقے سے پرائم میسٹر بنیں گے سب سے بڑی کرپشن تو عوام کا ووڈ چوری کرنا ہے سب سے بڑی کرپشن تو عوام کا مینڈر چوری کرنا ہے ووڈ آپ کسی کو ڈالتے ہیں بن کوئی جاتا ہے جو بندہ کرپشن کے ذریعے سیلیکٹ ہو گیا ہے جو سیلیکٹڈ ہے وہ کیسے کرپشن ختم کرے گا کرونا کی امداد میں کتنی بدقسمتی نہیں کرونا کی امداد میں کرپشن ہو جانا ہے کرونا میں ہم نے ہاج میں کرپشن ہو رہی ہے کرونا میں کرپشن ہو رہی ہے پنڈی رنگ روڈ کا سکینڈل کتنا بڑا سامنے آ گیا ہے اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو خان صاحب کے بڑے کریپی ہیں اور وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے گزشتہ دنوں میں پاکستان کا امن بھی تباہ کرنے کی کوشش کی تھی اس لئے ہم خان صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا رہا آپ اس ملک کی اس قوم کی جان چھوڑ دیں اور آپ آرام سے بنی گالا بیٹھ کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کریں میں مانتا ہوں خان صاحب اچھے موٹیویشن سپیکر ہیں انہیں لیکچر دینے چاہیے انہیں سپیچز کرنی چاہیے لیکن انہیں ملک اور قوم کی جان چھوڑ دینے چاہیے جو بندہ ہر روز آگے اپنا بیان بدلے اس بندے سے کیا توقع کی جا سکتی ہے برحال میں آپ کے پلیٹ فارم سے اور سارے اپنے پاکستانی اور جتنے میرے مسلمان بھائی دیکھ رہے ہیں ان سے صرف ایک ہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس ٹائم ہمیں ضرورت ہے ایک موٹی ہونے کی اور جس طرح کے اسلام کا ایک ہے جو سارے مسلمان ہیں وہ ایک جسم ہیں تو اگر ایک جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہوگی تو آپ کو بھی تکلیف محسوس کرنی چاہیے اور ہمیں آج وہ تکلیف محسوس کرتے ہوئے یہاں پہ جو آواز حق بلند کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ یہ آواز حق انشاءاللہ پورے پاکستان میں گونجے گی انشاءاللہ اور آپ کے بلیٹ فارم کے توصل سے میں صرف آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہوں گا کہ جو جو فیفت جنریشن وارفیر جو یہودیوں نے ہمارے میں مسلط کی ہوئی ہے جو انٹرنیٹ میٹیا ٹی وی کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں اور پاکستانی اسلامی ممالک ہیں ان میں اسلاموفوبیا بیدا کرنے کی کوشش کی ہے یہ حقیقت نہیں ہے اسلام کا چہرہ نہیں ہے اسلام ہمیں اخوت برادرانہ بھائیچارہ محبت آمن کا بیغام دیتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کمزور ہے تو اس میں آپ ظلم کرتے جائیں اور وہ پرداشت کرتا جائے ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں وہ اگر انٹوں وہ اگر ٹینکوں اور گولیوں کا جواب پتھروں سے دے رہے ہیں تو وہ کس مجبوری سے دے رہے ہیں کہ وہ اس مجبوری سے دے رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اسلاح فرام کرنے کے لیے نہیں ہے ان کے پاس کوئی میڈیکل وہاں پہ فسیلٹیز نہیں ہے ان کے پاس کوئی شاہر نہیں ہے مسلم ممالک کا ساتھ نہیں ہوں گے مسلم ممالک کا ساتھ جس طرح انہوں کے ساتھ ہوا میرا خیال ہے کہ جو یہودی ہیں وہ آپ کو پتہ یہ کہ وہ کتنے کم دل کے ہیں کہ جب نائن الیون کا حملہ ہوا تھا پانچ آر یودی اس دن چھوٹی پہ تھا کیونکہ ان کو پہلے ہی وجہ تھا یہ معاملے کے بارے میں تو وہ موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ موت کو دیکھنا بھی نہیں جاتے اور سننا بھی نہیں جاتے اور ہمارے تو سارے پہ کفن بان کے نکلتے ہیں مسلمان بھائی تو انشاءاللہ تعالی یہ ہی ہمارا جو جذبہ ہے جو شادت ہے انشاءاللہ ان سارے کافروں کے اوپر بھاری بڑے گا اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس انہیں اسلام کا چرچہ اور اسلام کا برچن پوری دنیا پہ للا آئے گا انشاءاللہ جنگ بندی ہوئی ہے فلسطین اور اسرائیل دی اے دیوے جسارہ پاکستان کا کردار امران خان صورت ہے امران خان ایک ناہل حکمران ہے اس کا کردار بلکل زیفر ہے جتنے مظالم ہمارے فلسطین بھائیوں پہ ہو رہے ہیں اس کے لیے ہماری خارجہ پلسی بلکل زیرو ہے ہم بلکل اپنے فلسطین کے ساتھ ہیں فلسطین بھائیوں کے ساتھ ہیں کشمیریوں کے ساتھ ہیں انہائیت فلسطین پر جو مظالم ڈائے جا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں حکومت وقت حکومت پاکستان ہم اجازت دے اور سہتے کھول دے پاکستان کا بچہ بچہ انشاءاللہ درہ جہاد کے لیے تیار ہے انشاءاللہ ہم بنستے ہیں جو دوسرے ممالک سے میرے ہیں انہوں نے آواز رکھائی ہے تو خارجہ پلسی کی کامیاتی ہوئی بلکل میں سمجھتا ہوں کہ بلکل نہل ہے جمعیش باشی صاحب نے یہ اجلاس میں بولا تھا قوم اسیمبلی کے کہ پورے پاکستان میں ہر جمعے کے بعد آپ آئیں اور آ کے آپ اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ ظاہر جاگ جاہتی کریں خان صاحب تو اس اجلاس میں نہیں آئی تھے جو فلسطین کے لیے پڑھایا خان صاحب تو اسرائیلی ہیں ان کا کیا معاملہ ہے وہ تو یہودوں ہنود کے ساتھ ہیں ان کا کیا تعلق ہے مسلمانیت سے مسلمان ہوگے یہ ہم مسلمان ہیں ہم انشاءاللہ فلسطین کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ پائیں گے انشاءاللہ آپ کی پارٹی کے بارے میں سارا کہا جاتا تھا کہ کرپشن کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں ابھی ایک رنگ روڈ پر نکلی ہے ابھی آج ایک بیان آیا کہ جو کرونا کے لیے امداد آئی ہے اس میں بھی کرپشن مانگ ہے بیان یہ ہے کرپشن کا ٹولہ اب میں انشاءاللہ میں نے ایک دفعہ جانگی تہن کی بات کیسی آپ سے پہلے اور آپ اس کو دکھائیں آپ رپیٹ کریں وہ جو باتیں میں نے چھہ ماہ پہلے کی تھی وہ بے کچھ سے چاہیے ہیں انشاءاللہ یہ یہ آخری گرتی دوار کے دکھا اور دو یہ پاکستان اچھلا سکا یہ نیل ہے بہت شکریہ اچھا فلسطین اور جو اسرائیل میں جنگ بندی ہو گئی ہے سب سے پہلے تو اس کے بارے میں بتائیے گا اور جو ہماری حکومت کا اس میں کردار آئے عمران خان صاحب کا اس کے حوالے سے بہت دورا صاحب ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یہ فلسطینیوں کی طرف سے جو مضاحمت ہوئی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے یہ کسی اور باہر کی کوشش سے نہیں ہوا نہ پاکستان ابھی کوئی عملی قدم اٹھا سکا ہے نہ اقوام متحدہ اور نہ دنیا میں کوئی اور یہ جو فلسطینیوں نے مضاحمت کی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جتنا دنیا میں یہودی موت سے ڈرتا ہے اتنا کوئی نہیں ڈرتا انہوں نے ہمارے سینکڑوں مارے ہیں لیکن جواب میں جب ان کے دو چار مارے گئے ہیں تو وہ ہمت ہار بیٹھے ہیں یہ صرف اور صرف فلسطینیوں کی مضاحمت کا نتیجہ ہے اس میں کسی اور کا کردار نہیں ہے عمران خان صاحب کی کوششوں سے آپ نہیں مطمئن نہیں ابھی کوئی کوشش ایسی نظر نہیں آئی جو نتیجہ خیز ہونے والی ہو آج انہوں نے جوم فلسطین کا کہا مضاحمت کی انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین کے ساتھ کڑے ہیں ہم اس کو بھی غنیمت سمجھتے ہیں اس کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بلکل لا تعلق تو نہیں رکھا اپنے آپ سے اگرچہ جو حالات کا تقاضہ ہے جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوئی لیکن اگر زبانی ہمدردی ہے تو وہ بھی مظلوم کے لیے حوصلے کا باعث بنتی ہے اس لیے بیانات قابل تعریف ہیں کم از کم یہ تو ہیں بہت شکریہ موسیقی